بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد طارق عباس ایڈوکیشنل انٹیوٹیوٹ چینل کے ساتھ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انرجی اینڈ انویرمنٹ حضریکس چپٹر نمبر سکس انرجی اینڈ انویرمنٹ کے اگر بات کریں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب بھی ہم انرجی حاصل کرتے ہیں مختلف ذرائع ہم نے دیکھے ان ذرائع کے اندر ہمارے پاس فوسل فیوز ہیں نیوکلئر انرجی ہے اور بھی بے شمار انرجی کے ذرائع ہیں لیکن جو ہمارے پاس فوسل فیوز ہیں اور نیوکلئر انرجی ہیں یہ پولیوشن پیدا کرتے ہیں ان کی وجہ سے پولیوشن پیدا ہوتی ہے اور یہ پولیوشن ہمارے محور کو ڈسٹرب کرتی ہے کیونکہ ان کے اندر سے بے شمار ایسی جیسے ہمارے پاس نیوکلئر انرجی ہے اس سے بے شمار تابکار شوئے میں خارج ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو فوسل فیوز ہیں ان کے جننے سے بھی حرارت کے ساتھ ایسی کیمیکل پروڈیوز ہوتے ہیں جو محور کو ڈسٹرب کرتے ہیں ہمارے پاس پولیوشن ہے کہ ہم کہتے ہیں پولیوشن دراصل وہ ہمارے پاس چینج ہے ہوا کی کوالیٹی کے اندر زمین کی کوالیٹی کے اندر پانی کی کوالیٹی کے اندر یعنی کہ اس محور کے اندر اگر اس کی کوالیٹی کو چینج کر دیا جائے کوالیٹی تبدیل ہو جائے نقصانتے ہو جائے تو وہ پولیوشن میں آتی ہے یعنی پولیوٹنٹ ہوتے ہیں وہ کیمیکل یا وہ اجزاء ہوتے ہیں جو محول میں پولیشن پیدا کرتے ہیں اور اس پولیشن کے نتیجے میں محول ڈسٹرگ ہوتا ہے اور محول میں ہوا بھی ہے اس میں مٹی بھی ہے اس میں پانی بھی ہے اور بھی بیشمارہ عامل ہیں جو ڈسٹرگ ہوتے ہیں تو اسی لیے اب جب دیکھیں حرارت پیدا ہوتی ہے فوسل فیوز کے جلدے سے تو ان کے ساتھ کاربن ڈی ایکسائیڈ پیدا ہوتی ہے اور مختلف دھاتے پیدا سوری مختلف میٹلز جو ہیں ہیوی میٹل جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں یہ ہیوی میٹل یہ کاربن ڈی ایکسائیڈ محول کی فضائی الودگی میں شامل ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر ہم جب سانس لیتے ہیں تو اس طرح یہ فضائی الودگی ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی ہے اور ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو نیوکلئر انرجی ہے یہ بھی بہت نقصان دے ہے کیونکہ نیوکلئر انرجی جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے نیوکلئر رییکشنز کرائے جاتے ہیں جن سے تاپکار شوائیں خارج ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہم جو ان کا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے ان کو پانی وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایکویٹک لائف وہ دسٹرگ ہو کر رہ جاتی ہے وہ دسٹرائی ہو کر رہ جاتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ جو ایکویٹک محول ہوتا ہے ایکویٹک انویرمنٹ ہوتا ہے وہ ان نیوکلئر انرجی کے نتیجے میں جو فالتو چیزیں یا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتا وہ ان کی تاپکار شوائیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نیوکلئر انرجی میں تاپکار شوائیں بھی خارج ہوتی ہیں جو انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں ڈینجرس ہوتی ہیں اسی طرح جب محول کے اندر یہ حرارت جاتی ہے یا کارپرڈ ایکسائٹ جاتی ہے تو ان کی وجہ سے محول کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ نقصان دے ہیں ہمارے لئے آج کل آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں شدید سے شدید گرمیاں ہوتی جا رہی ہیں جو کہ اصل میں تھرمل پوزیشن کے وجہ سے ہے تو لہذا یہ تھرمل پوزیشن ہے جس میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کہ بسٹوے کا فغول ایک ایرپشن آتش فشان لاوے کا فٹنا جنگل کے اندر آگ لگنا درد ہوبار جسے ہم کہتے ہیں یا پھر فیولز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں کے اندر فیولز جلتا ہے اور ان گاڑیوں سے دھوہ نکلتا ہے ان دھوہیں کے اندر بھی کیا ہوتی ہیں ہیوی میٹل ہوتی ہیں یہ دھوہ بھی ہوا میں شامل ہو کر ہمارے لئے نقصان کا سبب بنتا ہے اسی طرح جو انڈسٹریز اور فیکٹریز ہیں وہ اپنے ویسٹ میٹیریل کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں کچھ تابکارشوائیں ایسے ہوتے ہیں جو زمید کے اوپر نقصان پہنچاتی ہیں تو اس طرح کی بیش مار ہمارے پاس چیزیں ہیں جو پولیشن کا سبب بنت رہی ہے اسی طرح ہیٹ پروڈیوز بائی فیشل پلانٹس اس ڈینجرس فیشل پلانٹس جس میں نیوکلیس کو توڑا جاتا ہے اس میں جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے ان کے ساتھ تابکارشوائیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو کہ انتہائی نقصان دے ہیں ڈینجرس ہیں ہمارے لیے اس کیونکہ جیسے کہ نیوکلیس پلانٹس پروڈیوز ریڈیو ایکٹیو بیسٹ اور ریڈیو ایکٹیو بیسٹ یہ تابکارشوائیں بہت نقصان دے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ ایسے ہیں ہم نے ایسے طریقے ڈیزائن کیا ہوئے ہیں جس میں ہم کہہ کرتے ہیں یعنی کیٹالیٹک کنورٹر ایسے ڈیوائیسز ہیں جو آج کل وہیکلز کے اندر لگایا جاتے ہیں گاڑیوں کے اندر تاکہ یہ جو خطرناک گیسز ہیں خطرناک گیسز ہیں ان کو کنورٹ کر دیا جائے بے ضرر کے اندر جو نقصان نہ پہنچا سکے ہارم لیس گیسز کے اندر تاکہ اس سے نقصان نہ پہنچے اس کے علاوہ جیسے لیڈ فری پیٹرول ہم نے لیڈ فری پیٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ لیڈ ہوا میں شامل نہ سکے اس کے علاوہ ہم نے ایسے بیشمار قوانین بھی بنائے ہیں جن کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں پولیشن کو کم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے زمین کے اوپر ویسٹ میرٹیر کو نہیں پھینکنا چاہیے اس کو دفنا دینا چاہیے ہمیں ایسی گاڑیاں استعمال کرنی چاہیے جو کم دھواں جو ہے نہ چھوڑتی ہوں اس کے علاوہ ہمیں کوشی کرنی چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں بجائے اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ کے تاکہ اگر کم ٹرانسپورٹ ہوگی تو اس طرح سے جو سموک ہوگا ہوا کے اندر وہ بھی کم جائے گا یہ ہمارے پاس تھا انرڈی انرڈی کا انرڈی کے ساتھ کیا تعلق ہے انرڈی حاصل تو کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر کرتا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح ڈیر کرنا ہے سلام علیکم و محلوظ